سلام پاکستان 24 نیوز سلام پاکستان 23 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ کے مطابق پیپلز پارٹی کے میدوار ڈادا حالی پوٹو 134 ووٹ لے کر آکے ہیں جبکہ جی ایو آئی کے مولانا گل حسن صرف 18 ووٹ حاصل کر سکے ہیں ملک دانش ہمارے ساتھ موضوع ہے ان سے مزید افسرات جان لیتے ہیں ملک دانش اپڈیٹ کیجئے گا ہے نتائج کے حوالے سے آج جی بلکل پانچ بجے جو پولنگ سٹیشن کا عمل تھا وہ بند ہو چکا تھا کیا تھی اس کے بعد اپنا عمل شروع ہو گیا تھا اس وقت پی ایس ستر پولنگ سٹیشن کے نتائج آئے ہیں جس میں پی ایس ستر کا جو صحیح نمبر کا پولنگ سٹیشن تھا اس میں جو پیپلز پارٹی کے ڈادا حالی پوٹو تھے انہوں نے پوائنچ سو انچاس ووٹ لی ہیں جبکہ جو اپنا جماعت علماء اسلام کے دے انہوں نے چھپیس ووٹ آسل کیے ہیں اس کے ساتھ پی ایس ستر پولنگ سٹیشن تھا اس کا جو ریزلٹ آیا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے ایک سو چونتیس ووٹ آسل کیے ہیں جبکہ دوسری نوزیس پر آٹھ ووٹ آسل کیے گئے ہیں جبکہ پی ایس سو تھرٹین کے پولنگ سٹیشن تھا پی ایس ستر کے پولنگ سٹیشن تھا جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ڈادا محمد حالی پوٹو وہ پہلے نمبر پر آ رہے ہیں جو ایس ستر کے پولنگ سٹیشن تھا پی ایس ستر کے پولنگ سٹیشن تھا اس لیے پیپلز پارٹی کے جو ڈادا محمد حالی پوٹو ہیں ان کے اپنا جو گھر کے بارے خوشی کا سماع ہے وہاں پر لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اپنے خوشی کے لہرہ آئی دی جیسے جیسے ریزلٹ آتے جا رہے ہیں جو پی ایس اپنا ڈادا محمد حالی پوٹو سے ان کی جنٹیوں میں اور ان کی اپنا ووٹنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پیپلز پارٹی بلاول پوٹو نے حکومت کے خلاف تنزیہ ٹویٹ کر دیا ٹویٹ کیا کہ میرا نام بلاول پوٹو زرداری ہے اور میں ان اہلیانے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں جو سیلیکٹیڈ کو ریجیکٹیڈ کر چکے ہیں بی بی سی نے الیکشن کی شفافیت پر یورپی یونین کے ریپورٹ کے غلط حوالے کو تسلیم کر لیا اس حاق دار نے بی بی سی کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی شفافیت پر انٹرویو دیا تھا اس حاق دار نے انٹرویو میں کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی بی بی سی اینکر نے یورپی یونین کے ریپورٹ کا حوالہ دے کر کہا کہ الیکشن شفاف تھی اس ہاتھ ڈاڑ نے غلط رپورٹ کا حوالہ دینے پر بی بی سی کو شکایت درج کرائی تھی اب بی بی سی نے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ اینکر کو اس سوال رپورٹ کے مندرجات کو مدنظر رکھ کر کرنا چاہیے تھا ان سی او سی نے پیشہ ورانہ انتحانات کے نقاط کی اجازت دی دی وفاقی وزیرہ تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ انتحانی مراکس میں ایسو پیس کی پیروی کی جائے تمام انتظامات تسلی بخش ہیں تو فوری طور پر اجازت دی جائے گی وفاقی حکومت نے سابق سفیر آصف دورانی کو گورنر بلوچستان لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے آصف دورانی متحدہ عرب امراض ایران سمی دیگر ممالک کے سفیر رہ چکے ہیں آپ کو اپڈیت کر رہے ہیں وفاقی حکومت نے سابق سفیر آصف دورانی کو گورنر بلوچستان لگانے کا فیصلہ کر دیا آسف دورانی متحدہ عرب امارات ایران سمیت دیگر ممالک میں صفیر رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز